چیف جسس سپریم کورٹ میاں ساقم نسار کی سربراہی میں تین ہوتنی بینچ نے امدان خان اور جہانگیر ترین کی آفشور کمپنیوں سے متعلق دائر درخواست کی سماعت کی سماعت شروع ہوتے ہی چیف جسس نے حنیف عباسی اور دانیال عزیز کو میڈیا کو دیے گئے بیانات پر جھاڑ پلا دی ریمارکس میں کہا کہ آہاتہ عدالت میں کیس پر تفسرے سے گریز کیا جائے عدالت نے آہاتے میں میڈیا ٹاک پر پابندی ہی آئیت کر دی کیس میں وفاق و فریق بنانے اور لاجر بینچ کے تشکیل کے درخواست مسترد کرتے ہوئے چیف جسس نے کہا سپریم کورٹ کے دو جج ہی اس کیس کے لیے کافی ہیں کیس ہم ہی سنیں گے اکرم شیخ نے موقف اختیار کیا کہ امدان خان پارٹی غیر ملکی فنڈنگ سے چلا رہے ہیں آرٹیکل 3.17 کے تحت اس کی ممانیت ہے چیف جسس نے ریمارکس میں استفسار کیا کہ کوئی پاکستان سے باہر جائیداد لینا چاہے تو کیا پابندی ہے جس پر اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ جائیداد خریدنے پر پابندی نہیں لیکن جائیداد اور اساس سے ظاہر کرنا ضروری ہے اکرم شیخ نے کہا کہ امدان خان نے 1983 کے ٹیکس ریٹن میں نہیں بتایا کہ ایک لاکھ سات ہزار پاؤنڈ کہاں سے آئے نیازی سرویسز 30 جون 2015 کو بند ہوئی 2015 تک کہیں اس کمپنی کا ذکر نہیں اکرم شیخ نے بتایا کہ مشرف دور میں امدان خان نے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھا کر کالا دھن سفید کیا اس میں بھی لندن جائیداد ظاہر نہیں کی گئی بنی گالا کے 300 کنال ارازی بے نامی ہے ابھی دلائل جاری تھے کہ عدالت نے سمات کل تک ملتوی کر دی